عمران حان کو مشکل ترین دور کا سامنا کیا عمران حان کا کیریئر ختم ہو چکا ہے اور پھر عمران حان نے کس کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا ہے پہلی بار جانئے چیف جسٹس کیا گناہگار ہیں اور شباب شریف سے پاکستان طریقہ انصاف کے کون کون سے لوگ ملے آئی ایم ایف کی خوفیہ شرائط کس نویت کی ہیں نون لیگ میں دڑے بندی خواجہ آصف کی بیجہ تنقید آج ان پیلوں کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار پریشی آپ سے مہاتب ہوں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت عمران حان کے لیے ان کے اپنے کیریئر کا سب سے مشکل ترین دور ہے اور پھر کیا عمران حان کا کیریئر ختم ہو گیا یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کچھ صحافی جو تھے پندرہ سے اٹھارہ کی تعداد میں وہ عمران حان صاحب سے ملے اس میں ان کے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے بھی شامل تھے وقت ایسا ہے کہ سب سے ملنا ہوتا ہے جب وہ ملے تو عمران حان کا انہوں نے کانفیڈنس بھی دیکھا مسکراتی ہوئے ایک تصویر بھی سامنے آئی ان کی ویل پاور اور سٹیمنہ بھی دیکھا ایک دن میں دو دو بار عوام سے خطاب بھی کر رہے ہیں جبکہ وزیراعظم بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی عوام کے سامنے آ رہے ہیں چونکہ ان کو پتا ہے کہ میری اس سلطہ کا دو عوام ہیں اور ان کے ساتھ میں نے زمان پارک سے بیٹھ کے رابطے میں رہنا ہے اب جس طرح کے حالات ہیں یہ حالات مجھ سمیت کوئی بھی بندہ امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو یہاں بات تحریک انصاف کی نہیں ہے یہاں بات عوام کی خواشات ان کی سوچ اور فکر کی ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا ایک انہونی اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں سیاسدانوں کی غلطیاں بھی ہیں اس میں باقی چیزیں بھی ہیں جب وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے تو بعض لوگوں نے تجزیہ میں لکھا ہے سیانے لوگوں نے کہ عمران خان جو ہیں وہ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں دو چار ہیں اور ان کا سیاسی کیریئر باس کے مطابق ختم ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جن اصاب کے مالک ہیں جس طرح سے ماضی میں وہ نمبرد ازما ہوئے چیزوں سے اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ انجن بھی تھے اور اس کے باوجود انہوں نے ورڈ کپ کے میچز کھیلے اور اس کو بطور ایک کپتان لیڈ کر رہے تھے اور آج پاکستان طریقہ انصاف کے کپتان ہیں تو اس وقت پہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ کرے بارش ہو جائے فلان ٹیم فلان ٹیم سے جیت جائے پھر ہمیں یہ مل جائے گا فلان چیز ہوگی تو تب بھی ایک موجزہ ہوا تھا اور ان کی محنت تھی اور یہ حمد نہیں آ رہے تھے اور جس ٹیم کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تو کوئی میچ بھی نہیں جیت سکے کہ وہ ٹیم جو تھی وہ ورڈ کپ جیت کے واپس لے آئے کچھ موجزے ہوئے کچھ حمد نہ آ رہی اور ویل پاور تھی اور سارا کچھ تھا ایک تضاد ضرور تھا کہ آئی سی سی سے جتنے والے ورڈ کپ میں نائنٹی نائنٹی ٹو میں ایسے حالات بھی نہیں تھی اور وہاں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں تھی وہاں آئی سی سی تھا یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کریکٹ تھا اس کو کھیل کہتے ہیں یہ سیاست ہے یہ سیاسی کھیل ہے تو دونوں چیزیں متزاد ہیں یعنی کہ ان کے اندر ایک بڑا تضاد ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر امران حان نے جب ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد شوکت خانہ بنانا شروع کیا مشتوں میں گئے دس سو روپے سے لے کے گلیوں سے گزر کے نصر فتح علی کو ساتھ رکھا پوری دنیا میں گھومے آتا اللہ اسحیل بھی کو ساتھ رکھا ان کو بھی بڑا آدمی بنا دیا ایوینٹس کروائے پیسے جمع کیے لوگوں نے کہا اسپتال نہیں بنے گا بن گئے پھر لوگوں نے کہا یہ ناکام سیاستدان ہے سیاستدان بھی بنا اور پھر وزیراعظم بھی بن گیا اور بیشمار چیزیں ہوئی سی رو تو نبی کنفرنس کروا دی ایک بار نے دو بار کروا دی برٹو صاحب نے کروا دی مار دیا تھا کون ہوتی ہو لوگوں کو جمع کرنے والے سب سے اچھا مجھے ان کا اقدام یہ لگا کہ انہوں نے لوگوں کو شیلٹر چھوٹے گھر فرام کیے جو گروہ میں نہیں رہ سکتے اس سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ غریبوں کے لیے دس لاکھ روپے جو تھے وہ علاج مالجہ کے لیے رکھے جو کہ یہ برطانیہ جیسا ملک نہیں کر سکتا ہم کرتے ہیں یہاں فری علاج ہے لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں ان ٹیکس دینے کے بعد ہے وہاں ٹیکس بھی نہیں دیتے اور عام آدمی کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں پھر یہ تھا کہ ان کو کھانا دے دیا جائے ایک وقت کا یہ بھی بڑی چیزیں تھیں تو عمران ہاں نے ہمیشہ اس چیلنج کو قبول کیا اس چیلنج سے جو ہے وہ کمیاب ہوئے جو بھی ان کو ملا اور اس کی وجہ کیا ہوتی اچھی نیت بلوز کام کرنا اپنی ذات کو مائنس کرنا اور دوسروں کے لیے کرنا اور سب سے بڑی کے ویل پاور اور سٹیمنا ہونا چاہیے ایک سپورٹسمنٹ جو ہے وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانتا تو یہ بات غلط ہے کہ عمران ہان کا کیریئر ختم ہو جکا ہے ہاں ان کی زندگی میں یہ سب سے بڑا مشکل ترین دور ہے جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اور یہ ادوار زفقار علی بٹو پہ آئے بنزر بٹو پہ آئے نواز شریف صاحب کے اوپر کئی مرتبہ آئے دو بار آئے 1999 میں اور 18 میں بھی تو فرق یہ ہے کہ یہ جتنی تیزی سے لوگ تحریک انصاف میں آئے تھے اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہاں سے چلے گے اب تحریک انصاف کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے موں کے اوپر تمام چاہے اچھا کیوں جی یہ بہت بڑا تمام چاہے کیسے یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے تاہم دو لوگوں کی بات اچھی لگی اور حاصل پیپس پارٹی کی اس میں خرشید شاہ صاحب اور کمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ اور ہے یہ جمہوری ادوار میں اور دور میں ایسے نہیں ہوتا کسی سیاسو جماعت کی اوپر پبندی نہیں لگنی چاہیے اور مختلف اپنے بیانات کے اندر انہوں نے اس بات کا اس خواہش کا اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے کہ پبندی کسی پر نہیں لگنی چاہیے اور ایسے بھی کسی کو کچھ چلنانی چاہیے یہ کلت بات ہے یہ انسانی حقوق اور سیاستدانوں کے ساتھ ہی جو چیزیں ہوتی ہیں کھلوار یہ نہیں ہونے چاہیے پھر دیکھیں کہ نون لکھ تقسیم دڑے بندی کا شکار ہے کیسے دڑے بندی کا شکار ہے کہ تین طبقات بن گئے ایک مریم اور نواز شریف دوسرے شباز شریف اور رساگڈا اور پھر اس میں اور بھی ہیں کچھ تو مفتہ صاحب تھے باقی لوگ چھوڑ گئے اب ان میں ایک کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے دوسرا کہتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے ساری چیزیں کی جانی چاہیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں اور اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے نون لکھ کے اندر دو تین قسم کی دڑے بندی ہے جن کے اپنے مفادات ہیں کچھ اجتماعی طور کی اوپر سوچتے ہیں شباز شریف صاحب سے طریقہ انصاف کے کچھ لوگ ملے ہیں اور کیوں ملے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہوگی کہ جن لوگوں نے طریقہ انصاف کو چھوڑا ان کے شباز شریف صاحب سے پہلی ملاقات ہوگی ہے وہ ظاہر ہے اس لیے ملیں گے شباز شریف صاحب کو بتائیں راستے اموار کیے جائیں بات چیت کی جائے ہمیں کیسے کب اور کیوں اڈیس کیا جائے گا کس طرح سے اکرموڈیشن ہوگی اب ہم نئے لوگ ہیں پہلے امران کی نعرے لگاتے تھے آپ کے خلاف بولتے تھے اب ظاہر آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے کیا چیزیں ہوں گی تو اس طرح کی ڈیل ڈیل ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں جو ہیں وہ شباز شریف صاحب سے پاکستان طریقہ انصاف کے رنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اب یہ ملاقات جو ہے وہ آگے چل کے کیا رنگ لائیں گی کون کون کس طرف چاہے گا یہ ہم دیکھیں گے پھر آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا جانشین کس کو مقرر کیا امران خان نے سیاسی جانشین آپ کوئی اور قبیلہ ہوتا تو وہ انتظار کرتا اپنے بیٹی کو کر دیتا ایون مراد سید کو کر دیتا علی امین محمد علی خان کو کر دیتا وہ ظاہرہ زیرہ راست ہیں باقی چیزیں ہیں امران خان صاحب نے اپنا سیاسی جانشین دو افراد کو مقرر کیا اگر میں نہ رہا اگر میں گرفتار ہو گیا یا مجھے کچھ ہوا تو ایسی صورتحال کی نتیجے میں شاہ محمد قریشی اور پرویس خٹک جو ہیں وہ پاکسان طریقہ انصاف کو چلائیں گے میں پھر سے کہتا ہوں کہ امران خان نے اپنے سیاسی جانشین جن کو مقرر کیا اس میں پہلا نام شاہ محمد قریشی دوسرا نام پرویس خٹک صاحب کا ہے وہ پاکسان طریقہ انصاف کو لیٹ کریں گے یہ امران خان نے کہہ دیا ہے اور انہوں نے اس طرح سے سیاسی جانشین مقرر کر دی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ مراد سعید اور باقی لوگ کیوں نے ینگ لیڈنے سارا کوئی چاہتا ہے انہوں نے کہا مراد سعید جو ہے ایک اچھا ورکر ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی ان لوگوں کی مجودگی میں مراد سعید جو ہیں وہ پارٹی کو نہیں چلا سکتی اور نہیں ان کو چلانا چاہیے تو اس طرح کی علاعتیں اور امران خان نے ان دو لوگوں کو ذمہ داری دی جب ایسے ہوا تو پھر دیکھئے کہ خواجہ عاصف صاحب نے تنقید کی کہتے ہیں یہ جو امران حان نے دو لوگوں کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا ہے اگر یہ بھی گرفتار ہوگے تو پھر ان کی پارٹی کا کیا ہوگا خواجہ عاصف سے کوئی پوچھے آپ مامل لگتے ہو طریقہ انصاف میں فلان چیز ہوگی تو ان کا کیا ہوگا آپ اپنی فکر کرو آپ وہی ہیں جو فوج کو کہتے تھے کوئی جنگ آپ نے نہیں جیتی آپ ہمیشہ ناکام ہوئے فائف میں نائنٹی سکسٹی فائف میں انیس سو اکتر میں آپ نے بنگلہ دیش بنوا دیا آپ نے یہ کیا آپ مداخلت کرتے ہیں آپ ووٹ کوئی عزت نہیں دیتے تو آج آپ کو اپنی فکر رہونے کے بجائے آپ کو فکر پڑھی ہے طریقہ انصاف کا کیوں ان کا کیا ہوگا یہ بے تو کسی بات کی انہوں نے پھر آپ دیکھئے کہ کیا چیف جسر جو ہیں وہ گناہگار ہیں جی مریم صاحبہ کو لگتا ہے بڑے گناہگار ہیں عمران حان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے خلاف یہ بولتے بھی ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور اپنے سارے گناہ ان کے ساتھ ڈال رہے ہیں ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے بیانیاں تو آپ ان کو ملنا نہیں تھا اس سرح کا لیکن انہوں نے تاریخ انصاف کو کمزور کر کے آپ نے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کیا مگر جلسہ ہو رہا ہو تو کیمرہ اوپر سے نیچے ہے سیدھا بھی نہیں کرتے عمران حان کا جلسہ ہوگا تو ڈراؤن کیمرہ چل کے جائے گا اور وہاں پہ چیزیں جائیں گی سروے دیکھ لیجی ایکسپریس ٹیٹیبیون کا اس کے اندر اکانوی فیصد عوام جو ہیں وہ اس سروے کو میں مانتا ہوں وہ عمران حان کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ تاریخ انصاف کی اوپر مشکل وقت ہے سو فیصد تھی کہتے ہیں مگر جو یہ کہتے ہیں عمران کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے عمران اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک زندہ ہے اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں ہمارے ایک نمائندے نیا سیب نے اسلامباد میں ایک ویڈیو شوٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ لکھا گھدار ملت اور عمران حان کا پوسٹر تھا جو سڑکوں پہ لگا ہے تو اس نے جب پنجابی لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو آپ کیمرہ یہ کہتے ہیں عمران حان اچھا بند ہے اچھا لیڈر ہے اور یہ غلط ہے اس کے خلاف جو ہی کیمرہ آنا ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اچھے ہیں پی ڈی ایم اچھی ہے یہاں تو بات کرتے نہیں تو پھر جب پتھانوں سے پوچھا انہوں نے کہا اگر یہ غدار ہے تو ہم بھی غدار ہیں وہ جو آتا ہے موں میں وہ کہہ دیتے ہیں یہ پنجابیوں میں مازد کے ساتھ عمران حان کے ساتھ وہاں سے بھی لوگ ہیں اور پشتونوں میں پھتھانوں میں یہ فرقہ یاد رکھے گا یہ جو پھتھان قوم ہے ان کو امریکہ رشیہ کوئی بھی ہران نہیں سکا اور یہی لوگ آج بھی عمران حان کی اصل سپورٹ ہیں جب باقیوں پہ رہتے تو یہ وہی ہیں جب میاں صاحب بھی کہتے تھے میاں صاحب کو کہتے تھے قدم بڑا عوام تمہارے ساتھ ہیں تو میاں صاحب واپس آئے جیل چلے گے یہ ائرپورٹ بھی نہیں پہنچ سکے تھے بات یہ اوری تھی ہاں عوام جب تک ساتھ ہیں تب تک امران حان جو ہیں وہ کچھ اور نہیں کر سکیں گے تو چیف جسٹس صاحب جناب گناہکار ہیں نون لیگ کے لوگوں کے باقول اور وہ امران حان ان کا ساتھ دیتے ہیں فلان چیز کرتے ہیں لیکن گناہ تو تب ہوتا جب وہ کہتے ہیں آئین پر عمل کروانا ہے کروا بھی دیتے ان کو نائل کرتے اور ساری چیزیں کرتے لیکن اب بات ادھر جائے نہیں رہی اب ان کی ویڈیو اب ان کی اوڈیو اب ان کے بچوں کو دمکیوں اور باقی حالات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں یہ شرائط کس کی ہیں جی آئی ایم ایف کی شرائطیں خوفیہ شرائطیں اور پہلی تو بات آپ کو بتا دوں گے کوئی تیس چالیس روپے ڈیزل سستہ ہونے جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ماننی کیوں نہیں ماننی آئی ایم ایف کو کہا گزشتہ روز جو سفیر ہیں امریکن ان کو بھی ساگڈار صاحب ملے ساگڈار صاحب نے ان کو بھی کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کو کہیں ہمارے ساتھ مملات وہ ٹھیک کریں ورنہ تو ہمارے پاس چائنہ والا بلوگ جو ہے اس میں ہمیں جانا پڑے گا آئی ایم ایف کی جو شرائطیں وہ بڑی بیان ہے کہ ان میں سے ایک چیز تو یہ بھی ہے بیانک نہیں ہے یہ خود امنی علات پیدا کی ہے سیاسی عدو میں استقام کس کی حکومت آئے گی عمران حان کی شورٹی یہ ساری چیزیں اب تک چل رہی ہیں تو یہ شرائط اب آئی ایم ایف کی ماننی جائیں گی ان سے کرزہ ملے گا نہیں ملے گا لیکن ڈیزل کا تیس چالیس روپے سستہ ہونا اس مینز کہ آئی ایم ایف کی پروگرام میں پاکستان ابھی نہیں جائے گا وہ کس طرح سے ہم اپنے مملات جو ہیں وہ چلائیں گے لیکن شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف اگر چند ڈیڑھ مہینے تک اگر پیسے نہیں دیتا تو ہمیں خود سے یہ آپ نے ملک کو خود دیفالٹ کرنا پڑے گا اعلان کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے اور آج کی تیسرے اپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں گردندہ ابرار قریشی کے ساتھ